گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹھی بٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے آپ شب برات آ رہی ہے انجیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی اس نے اور خاص وہ ایام جن میں کوئی اہم واقعہ ہو یا جو کوئی اہم بات رونما ہو اس کو یاد رکھنے کا یہ حکم بھی ارشاد فرمایا گیا ہے شب برات وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے احادیثِ طیبہ اس باب میں یعنی اس حوالے سے بہت ساری موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہے تو چونکہ بالکل آخری نام آمال یعنی اس سال کا نام آمال کا آخری دن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے تو یہ ایک اہمیت بتانے کے لیے کہ فرشتے جو ہے وہ نام آمال رب العزت جللہ وعلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کو نئی صحیفے دیے جاتے ہیں جو بھی سلسلہ ان کا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے ہر ہر عمل کو جانتا ہے اس کی کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ بندے نے کیا کرنا ہے لیکن لوگوں کے سامنے اس رات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سارا معاملہ ہوتا ہے تو اس لیے اس رات کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس رات کا احتمام کرنا چاہیے عبادت کے اندر اس کو گزارنے کی حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے روزے کا حکم ہے اس رات قیام کا حکم ہے تو بندہ روزہ بھی رکھے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرے دوسرے دن کا روزہ رکھے چودہ کو بھی روزہ رکھے پندر وی کا تو حکم ہے اس کا بھی روزہ رکھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک حسن زن اور اچھا فعل اچھا فعل لینا اچھی فعل لینا یہ حدیث پاک کے اندر بھی آئے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فعل لیا کرتے تھے تو اب نام اعمال کا آخری اور پہلا جو صفحہ ہے وہ اچھا ہے تو بندہ یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جیسا گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہے تو اس گمان کے ساتھ بندہ جب اچھے عامال کرے گا چودوی تاریخ کو بھی اور پندروی تاریخ کو بھی تو نام اعمال کا پہلا اور آخری صفحہ چونکہ اچھا ہو جائے گا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی درمیان کے جو گناہ ہیں ان کو معاف فرماتا ہے لیکن اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ دیکھیں توبہ جو ہوتی ہے توبہ کا بنیادی جو جز ہے وہ ہے کہ اپنے گناہ پر نادیم ہونا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا پکا ارادہ ہونا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کرو توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے تو اب شبہ برات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس رات میں فقط معافی مانگ لی اپنے دوست احباب کو اپنے ایس ایم ایس کر کے معافی مانگ لی ہے اور پھر اس کے بعد آپ بریو ذمہ ہو گئے ہرگز ایسا نہیں ہے جو توبہ کے بنیادی اجزاء ہیں وہ ہونا ضروری ہے بنیادی طور پر آپ کو اپنے برے آمال پر شرمندہ ہونا ضروری ہے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ کام میں نہیں کرو ورنہ تو اگر فقط آپ نے ایس ایم ایس کر کے کسی سے معافی مانگ لی یا آپ اللہ تبارک وطلہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر رہے ہیں لیکن آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ گناہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ظالک تو حدیث پاک میں فرمایا کہ القائم على ذمبی کہ جو شخص اپنے گناہ پر قائم ہوتا ہے پھر توبہ کر رہا ہوتا ہے گناہ پر قائم دے کر تو کل مستحذی ربہ ہو وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے رب ازوجل سے ٹھٹھا مسخری کر رہا ہوتا ہے مزاہ کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بندہ توبہ کرے اور توبہ کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادیم ہو کر جس طرح توبہ کرنے کا حق کے ویسے توبہ کرے اور آئندہ جو ہے اس کے نہ کرنے کا اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے تو یہ توبہ ہوگی ورنہ پھر حدیث پاک کے مطابق توبہ توبہ نہیں بلکہ الٹا بندے کے پر وبال ہے آئیے ہم آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ سونے پہ جو زکاة ہے جب ہم مارکن میں جاتے ہیں کچھ کو ٹوٹی کر کے تو وہ ہمیں رقم دیتے ہیں آیا اس پہ ہمیں زکاة دینی ہے یا پورے پیسوں پہ زکاة دینی ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال ہم جو دوسرے بات کر رہا ہوں جلال چینیور سے مسئلہ پوچھنا کرتے ہیں کہ والدین کی قبر کو بوسہ دینا جاہل ہے یا نہیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان قرآن پاک کو قسم اٹھائے چاہے وہ سچا اٹھا رہا چاہے وہ جوٹا اٹھا رہا تو اس کا کیا کپا رہا ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ بڑے بھائی کی بچی چھوٹے بھائی کو اس نے اپنے بچی دے دی تو جب اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بچی دی تو اس نے اپنی ولیت اپنی لکھوالی نکاح نامیں کے اندر بھی تو آیا کہ اب وہ دوبارہ وہ اپنے باپ کا نام لکھوانا چاہتے ہیں اس کی کیا صورت انشاءاللہ ارز کرتے ہیں جی اگلی کال سر یہ پندریں شعبان آ رہا ہے اس رات میں ایک پندریں شعبان میں روضہ رکھنا ہے جہاں پورا مہینہ روضہ رکھنا ہے انشاءاللہ ارز کرتے ہیں سونے پہ زکاة دینی ہے جو بھی اس کی شرائط آپ بیان فرمائیں گے مارکٹ میں جب بیچتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں اس کی میل کچھ ہے جس کو کھوٹ بھی کہتے تو اس حوالے اسی کیا فرمائیں سونے کی جو زکاة ہے یعنی وہ تو نساب مقرر ہے یعنی کس رکم کے اوپر کس مال کے اوپر زکاة ہوگی یعنی سونا اگر فقط صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ ساڑھے ساتھ طولہ سونا دیکھا جائے گا چونکہ انہوں نساب کے حوالے سب سے پوچھا نہیں ہے تو ساڑھے ساتھ طولہ سونا اگر ان کے پاس ہے یا ساڑھے ساتھ طولہ سے کم سونا ہے لیکن اس کے ساتھ چاندی ہے یا اس کے ساتھ ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے یا بیچنے کا سامان ان کے پاس موجود ہے تو وہ اس کے ساتھ مل کر نساب کو اگر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر زکاة جو ہے وہ لازم ہوتی ہے ٹھیک تو جو زکاة لازم ہوتی ہے سونا ہو چاندی ہو یا مال تجارت ہو بیچنے کا سامان یہ جو بھی مارکٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق اس کے اوپر زکاة ہوگی اب مثال کے طور پر ان کے پاس دس طولہ سونا ہے اب یہ بزار میں بیچنے گئے ہیں تو عام طور پر وہ جو خریدتے ہیں خریدنے والے وہ کچھ کم رقم میں خریدتے ہیں کٹوٹی کر کے خریدتے ہیں تو بیچنے کا ریٹ الگ ہوتا ہے خریدنے کا ریٹ الگ ہوتا ہے تو ہم جس ریٹ پر سامنے والے سے خریدیں گے یعنی دکاندار سے تو دکاندار جس ریٹ پر بیچ رہا ہوتا ہے وہ مارکٹ ویلیو کلاتی ہے تو جو مارکٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے ان کو زکاة دینا ہوگی تو ان کے سونے کی جو لینے کیلئے کری جاتے ہیں تو اس کی رقم جو بنتی ہے دس طورہ سونہ کی مثال کے طور پر پانچ لاک روپے بنتی ہے تو ان کو پانچ لاک روپے کو پر زکاة دینا ہوگی یہ نہیں کہ یہ بیشنے گئے تو دکاندار تو موقع سے فائدہ اٹھا کے کم میں بھی لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا میں ارز کروں کیونکہ میں اس شعبے سے وابستہ رہا ہوں سنار کے اس میں اصل میں نگینے لگے ہوتے ہیں بعض وقت دوریاں ہوتی ہیں موتی ہوتے تو اس سے بھی اس کے وزن پر فرق پڑتا ہے اور بعض وقت جسے بائیس کیریٹ کام کہتے نا تو بائیس کیریٹ کے اندر وہ میل ہوتی ہے اور اصل جو سونا ہے وہ چوبیس کیریٹ کا ہوتا ہے تو اصل جو رقم بنے گی وہ تو کچھ اور ہی بنے گی نہیں اصل میں جب یہ چیزیں غالب ہو کھوٹ ہو اس کے اندر لیکن سونا غالب ہو تو پھر پورے کا سونے ہی کا اعتبار ہوتا ہے یہ ریٹ پہ بھی فرق ہوتا ہے بائیس کیریٹ چوبیس کیریٹ کی ریٹ میں فرق ہے وہ تو زہر سی بات ہے کہ جیسا سونا ہے اسی کے حساب سے بیچنا ہے زہر سی بات ہے بائیس کیریٹ کا لینے جائیں گے تو بائیس کیریٹ کے ریٹ بھی دکاندر الگ ہی دے گا یعنی آپ بیچنے نہیں خریدنے بھی جائیں گے تو بائیس کیریٹ کا جو خریدیں گے وہ چوبیس کیریٹ کے مقابلے میں کم ہی ملے گا تو لہذا وہی خرید اب اس کی مارکٹ ویلیو وہی بن گئی جو بائیس کیریٹ کی ہے یعنی وہ جو لینے کے لیے گیا مارکٹ میں تو اب بائیس کیریٹ کا خریدے گا تو مثال کے طور پر بائیس کیریٹ کے پینتالیس ہزار کا اس کو مل جاتا ہے اور چوبیس کیریٹ کا جو ہے وہ پچاس ہزار کا ملتا ہے اب یہ جو اپنا سونا اس کے پاس ہے وہ بھی بائیس کیریٹ کا ہے تو زہرے کے اس پر جو رقم بنے گی وہ پینتالیس ہزار کے حساب سے بنے گی تو جیسا سونا ہے جیسے اس کی قیمت بازار کے اندر وہ خریدنے جائے گا جس قیمت میں اس کو بازار سے ملے گا اس قیمت کے اوپر اس کو زکاة ادا کرنی ہے ٹھیک والدین کی قبر کو بوسہ دینا کیسا اس حوالے سے شاہر والدین کی قبر ہو کسی اللہ تبارک و تعالی کے ولی کی قبر ہو یا کسی اور مسلمان کی قبر ہو ان پر حاضری دینا مرد کے لیے یہ مستحاب کام نہ کرنا پڑتا ہو اس کو تو ان قبور کی زیارت کرنا اولیاء اللہ کی مزار پر جانا مستحاب کام والدین کی قبر پر جانے پر احادیث طیبہ آئی ہیں جس میں بشارت دی گئی ہے جب میں کے دن جانے کے حوالے سے وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھنے کے اوپر اسی طرح عام مومنوں کی قبر کا بھی حکم ہے ہر ایک کی قبر پر جانے کا حدیث پاک میں ارشاد فرمائے کہ کہ میں نے پہلے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں لہذا تم اس کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے تو اس کے تحت ہر ہر مسلمان کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑی جا سکتی ہے ان کی قبر پر جایا جا سکتا ہے لیکن قبر کے حوالے سے جو آداب ہیں ان میں سے چند باتیں ہیں کہ ان کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قبر کو بوسا دینا اس میں ہے علماء کا اختلاف اقتعداد علماء کی وہ ہے جو اس کی اجازت دیتی ہے کہ قبر کو بوسا دینا جائز ہے کہ دے سکتے ہیں کسی کی بھی قبر پر بوسا اور اس پر وہ بعض روایتیں بھی پیش کرتے ہیں لیکن جمہور علماء اس سے منع کرتے ہیں سیدی آل حضرت امام اہل سنت کا بھی موقف یہی ہے کہ کہ قبر کو بوسا دینے سے بچا جائے یعنی قبر کو بوسا نہ دے اگرچہ کہ کوئی بوسا دے دے گا تو اس کو مگنہگار نہیں کہیں گے لیکن حکم یہی ہے کہ قبر کسی کی بھی ہو اس کو بوسا دینے سے بندہ بچے گا احتیاط کرے گا وہ قبر کو بوسا نہیں دے گا کیونکہ خاص طور پر جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان کے تو آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ چار ہاتھ فاصلے پر کھڑا دور کھڑا ان سے یعنی جو ان کا روزہ ہے اس سے کچھ فاصلے پر عدب کے ساتھ کھڑا ہو احترام کرے جب دور کھڑا ہوگا تو چومنے کی نوبت کہاں سے آئے گی تو اس لیے قبر کو چومنے کی یہ اجازت نہیں ہے اور لیکن برحال اگر کسی نے قبر کو چوما تو اس کے اوپر کوئی گناہ کا حکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ بعض علماء کا موقف ہے کہ اس کو چومنا جائز ہے اس پہ ان کے پاس روایتیں بھی موجود ہیں لیکن جمہور علماء نے چونکہ اس سے منع کیا ہے تو اس لیے سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس سے منع فرمایا کہ قبر کو بوسا یہ نہ دیا جائے تو اس لیے والدین کی قبر ہو یہ کسی اور کی قبر ہو قبر پر بوسا دینے سے بچنا چاہیے حدیث علیہ کے ناظرین امیل سنت کا ایک رسالہ ہے قبر والوں کی پچیس ہکایات یہ رسالہ آپ حاصل کر لیں دعوت اسلامی کی ویبسائٹ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس کے اندر کافی معلومات ہیں چودہ مدنی پھول اس میں آخر میں تحریک کیے گئے تو کوشش کر کے اس کو حاصل کر لیں اس کا مطالعہ کر لیں قرآن مجید کی قسم کھانا وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو یہ انہوں نے پوچھا ہے اس کا کفارہ بھی اشارت فرما دیں کیا ہے لیکن قسم کسی کے بھی ہو جھوٹی قسم کھانا تو بہت بڑا گناہ ہے اور خاص طور پر قرآن پاک کی قسم کھانا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے عظیم گناہ کبیرہ ہے جس سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے اب دیکھیں قسم کی قسمیں ہوتی ہیں اگر تو انہوں نے ماضی کے کسی کام پر قسم کھائی ہے کہ میں نے یہ اللہ کی قسم کھا کے کہا یا قرآن کی قسم کھا کے کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا حالانکہ اس نے وہ کام کیا تھا تو اس پر وہ بندہ گناہگار ہوگا لیکن کفارہ نہیں ہے کفارہ جس قسم پر ہوتا ہے وہ مستقبل کی قسم ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کے نام کی اس کے صفات کی قسم کھائی گئی کہ مجھے اللہ کی قسم اللہ کے جلال کی قسم اس کی عزت کی قسم یہ قسم کسی نے کھائی یا مطلقاً قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا میں فلان سے یہ معاملہ نہیں کروں گا یا اس نے قرآن پاک کی قسم کھائی کہ مجھے قرآن پاک کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا تو اس صورت میں یہ وہ کام کر بیٹھتا ہے وہ معاملہ کر بیٹھتا ہے تو اب چونکہ مستقبل کے اس نے قسم کھائیے اور اللہ کے نام کی اس کے کلام کی اس کے صفات کی یا مطلقاً اس نے قسم کھائیے اور وہ کام وہ کر بیٹھا تو چونکہ اس نے قسم توڑ دی تو اب اس کے پر کفار لازم آئے گا تو چونکہ یہ جو بظاہر ان کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھائی تو اس سے جو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ماضی کی قسم مراد ہوگی کہ ماضی میں میں نے کام نہیں کیا حالکہ وہ کام کیا ہوتا ہے تو اس نے گناہ کیا اس سے توبہ کرنا اس پر لازم ہے لیکن اگر مستقبل کی قسم یہ کھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا اور اس میں قسم کھائی تو اس صورت میں اس کے اوپر جب اس نے وہ کام کر لیا یا نہیں کیا تو اس کے پر کفارہ لازم آئے گا اور کفارہ جو ہے وہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے یعنی گلام آزاد کرنا وہ تو ہماری ہائینی سلسلہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا یا ان کو کپڑے پہنانا اگر ان کی استطاعت نہیں ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانے کی یا ان کو دس کپڑے پہنانے کی تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ تین روزیں مسلسل رکھنے ہیں پیدر پہ تین روزیں رکھیں گے یہ قسم کا کفارہ ہے اس حوالے سے بھی امیل سنت کا ایک انسالہ ہے قسم کے بارے میں مدنی پھول تو اس کا بھی متعلق کیا جا سکتا ہے امیل سنت کے کئی رسائل مہینوں کے حوالے سے اور روز مرہ کے حوالے سے موجود ہیں اس لئے ہم آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں بعض اوقات اس کا ہم آپ کو زیارت بھی کرا دیتے ہیں تو کوشش کر کے ان رسائل کو حاصل کر لیں یہ جو قسم کے مدنی پھول رسائل آئے اس میں اتنی زبردست معلومات ہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی اور میں یہ بات اس لئے زیادہ اس انداز میں ارز کر رہا ہوں کہ عموماً اردو میں اور آسانی کے ساتھ اتنا مواد آپ کو ملے گا نہیں جو اس رسائلے کے اندر امیل سنت تحریر فرمایا تو اس کو حاصل کر لیجئے انشاءاللہ زوجل وہ زیادہ معلومات آپ کی مزید بڑھ جائے گی بڑے بھائی کی بچی بارے برن چھوٹے بھائی نے لی اس طرح کوئی سلسلہ ہوا ہوگا جو گود لیتے ہیں لیکن نام جو ہے انہوں نے اپنا رکھوا دیا بھائی کا نام نہیں رکھوایا لیکہ نام آؤ اس طرح گناہ ہے برعال یہ یعنی چاہے لکہ نامے میں لکھوائیں نہ لکھوائیں اپنی طرف منصوب کرنا یعنی باپ کو بدل دینا یہ ناجائز و حرام گناہ ہے حدیث پاک میں اس کی وعید آئی اور قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جو باپ ہے اسی کی طرف اس کو منصوب کیا جائے تو یہ گناہ کا کام ہوا فوری طور پر چاہے وہ شنافتی کارڈ ہو چاہے وہ بے فارم ہو سکول میں ہو کہیں پر بھی ہو نام چینج کرنا یہ ضروری ہے نکاح نامے میں اگر دوسرے والد کا نام لکھ دیا ہے تو لڑکی متعین تھی معلوم تھا کہ کس سے نکاح ہو رہا ہے وہ واضح ہو چکا تھا پندرہ شابان کا جو روزہ ہے یہ ایک ماہ کے روزوں کے برابر ہے یا اس حوالے سے یہ پوچھ رہے تھے شاید اس طرح کہ پندرہ شابان کو روزہ رکھنا ہے یا پورے مہینے روزہ رکھنا ہے تو پندرہ شابان کو بھی روزہ رکھیں اور پورے مہینے بھی روزہ رکھیں تمام چیزوں کا اختیار ہے اچھی بات ہے جتنے روزے رکھیں گے فائدہ ہوگا سواب حاصل ہوگا تو قصرت کے ساتھ شابان میں روزے رکھنے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقصرت شابان کے اندر روزے رکھا کرتے تھے اس لیے شابان کے پورے مہینے کے در جتنا ممکن ہو سکے بندے کو روزے رکھنا چاہیے جی کالز مزید دیجئے میں نے پوچھنا تھا کہ کاروبار کے لحاظ سے سوال پوچھنا تھا کوئی چیز ہے جو ستارہ چھارہ سو روزے کی آتی ہے وہ اگر نگت ہم انیس بیس کی دیتے ہیں تو ادھار میں کتنے کی دے سکتے ہیں جو زود کے زمرے میں نہ آئے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال پوچھنا ہے کہ یہ نماز کے مطلق اگر نماز کی حالت میں کوئی شخص کو نیند آجاتی یا وہ سو جاتے تو کیا اس کے بعد بھی اس کو وضو باقی رہتا ہے اور اس کی نماز ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ پوچھنا ہے کہ نماز کے حالت میں کوئی شخص دمار ہو جاتا ہے تو اس صرف میں اس کو نماز پڑھنے کے یہ اس کی جائزہ ہی نہیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد فمر صریعی اور میں اول مدینہ کراسی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ منگل کے دن ناقل تراشنا کیسا ہے جزاق اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ٹرین چالری ہوتی ہے نانسٹاپ وہ کئی دنگیں ٹریک چلتی جاتی ہے اور ٹائم نماز کا جاتا ہے تو جو نماز ہے اس کے اندر جو پڑھ لیتی ہیں کیا وہ دمازہ لٹانی پڑے گی ستاکر نہیں پڑے گی کیا اس کا ہے جی اگلی کال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدی جینر کے سلسلہ دول افتا میں میرا سوال ہے کہ جیب میں سگرٹ رکھ کے نماز پڑھنا کیسا ہے اس میں نماز سے فرق تو نہیں پڑے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاللہ ارس کرتے ہیں ادھار اور نقت کاروبار کے حوالے سے سوال تھا پہلا ہوا اٹھارہ سو روپی کوئی چیز ہے اگر ادھار بیچیں تو کتنی حتیات کریں کہ سود نہ ہو کئی مرتبہ اس مسئلے کا جواب یہ دیا جا چکا ہے سلسلے کے اندر بھی تجارت کے آکام کے اندر بھی مدنی مذاکروں کے اندر بھی کئی دفعہ اس کا جواب ہو چکا ہے کہ کوئی چیز ادھار مہنگی بیچنا یہ جائز ہے یعنی جتنا مہنگا بیچنا چاہیں جبکہ اس میں جھوٹ نہ ہو دھوکہ دہی نہ ہو تو اس کو مہنگا بیچنے میں حرج نہیں ہے ہاں یہ کہ مومن کی ضرورت اس کو مدنی نظر رکھنا چاہیے اتنا زیادہ اس پر بوجھنی ڈالنا چاہیے کہ وہ آزمائش کے اندر آ جائے تو جو عام طور پر بازار کے اندر ہوتا ہے کہ کچھ رکم زیادہ لے لیتے ہیں ادھار میں تو اتنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس میں اور خلاف شرعہ کوئی شرط نہ رکھی گئی ہو مثلا اگر آپ دینے میں تاخر کی آپ کو پینلٹی لگے گی اتنے پیسے اوپر دینا پڑیں گے یہ ناجائز و حرام ہے اسی طرح جب اس کو قسطوں کے اندر کر دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں بعض وقت یہ شرط لگا دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکے تو آپ کے پیسے ضبط ہو جائیں گے اور چیز آپ کو واپس دینا پڑے گی اس طرح کی اگر شرائطیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں تو یہ ناجائز و حرام ہے اور اگر اس طرح کی شرطیں نہیں ہیں پھر اس کو ادھار بیچا ہے اور کوئی اور خلاف شرعہ شرط نہیں ہے تو جو بھی اس کے اندر تے کر لیا ہے اس میں جھوٹ نہیں بولا دھوکہ نہیں دیا اس کو تو ٹھیک ہے اس کو جتنی مہنگی چاہے بیس سکتے ہیں ٹھیک نماز کی حالت میں اگر سو گئے نید آگئی تو وضو کا کیا ہوگا کہ نماز کی حالت میں جو مردوں کا طریقے کار ہے کھڑے کھڑے تو کوئی بھی سوئے گا اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اسی طرح رکوع کی حالت میں چاہے مرد سوئے چاہے عورت سوئے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اسی طرح سجدہ جو مردوں کا طریقے کار ہے جس طریقے سے مرد سجدہ کرتے ہیں اس حالت میں بھی اگر کوئی سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا عورتوں کا جو طریقے کار ہے جو سجدے کا اس حالت میں کوئی سو گیا تو پھر اس صورت میں اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا یعنی مردوں والی حالت کے اندر سویا ہے سجدے میں تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا عورتوں والی حالت کے اندر سویا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا ہاں مرد والی حالت کے اندر بگر بندہ کسی رکن کے در سو گیا اور پورا رکن ہی سوتا رہا تو پھر اس صورت میں اس رکن کا عیادہ اس کو کرنا ہوگا سوتا رہا سارا رکن اور پھر وہ اچانک ہڑ بڑا کے کھڑا ہوا اور سیدھا بیٹھ گیا سجدے کے اندر سو گیا تھا پھر وہ آنکھ کھلی تو وہ بیٹھ گیا تو وہ سجدہ اس کا ادا نہیں ہوا اس کو دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا یعنی سارا رکن سوتا رہا اتنی مقدار سبحانہ ربی العقیم ربی العالیٰ اس نے پڑھ دیا اس کے بعد وہ سو گیا اب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا وہ رکن ادا ہو گیا لیکن اگر سارا رکن ہی سوتا رہا ہے پورے رکن میں سوتا رہا تو پھر اس کو وہ رکن دوبارہ ادا کرنا ہوگا لیکن اس سے برحال اس کا وزور نہیں روٹے گا منگل کے دن ناخون کارٹنے کے حوالے سے کیا فرمائے منگل کے دن ناخون کارٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بعض روایتوں کے اندر یہ آیا ہے اس کا مرز جاتا ہے اور شفا آتی ہے اصل یہ ہے کہ دن کوئی سا بھی ہو کسی بھی دن میں کسی بھی رات کے اندر جو ہے وہ ناخون کارٹنا اس بارے میں کوئی وعید نہیں ہے البتہ بودھ کا جو دن ہے اس کے بارے میں دو طرح کی روایتیں آئی ہیں ایک روایت کے اندر منع فرمائے گیا اور ایک روایت کے اندر اجازت دی گئی ہے تو آلہ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ بودھ کے دن اگر تو وہ دن ہے چالیس وان یعنی چالیس دن سے آپ پر نہیں کر سکتے تو اب وہ آخری دن ہی بودھ کا دن پڑ رہا ہے کہ اگر آج کے دن نہیں کٹیں گے تو پھر یہ چالیس دن ہو جائیں گے اور اب گناہگار ہو جائیں گے تو اس لیے اس دن جو ہے انتالیس وے دن آپ جو ہے وہ ناخون یہ کٹ لیجے چاہے وہ بودھ ہی کا دن کیوں نہ ہو لیکن ویسے ہی ہیں ایک ہفتہ گزرا ہے ڈیڑھ ہفتہ گزرا ہے دو ہفتے گزرے ہیں اب اتنے دن نہیں ہوئے کہ جس کے بعد وہ ناجائز ہو جائے اتنا رکھنا تو اس صورت میں پھر بودھ کے دن ناخون کٹنے سے یہ بچنا چاہیے کہ اس حوالے سے ایک حدیث ضعیف آئی ہے کہ جس کے اندر اس کی وعید موجود ہے یادہ اس دن بندہ جو ہے وہ ناخون نہ کٹے بودھ کے دن منگل کے دن اس حوالے سے کچھ نہیں ہے لیکن اگر دن اتنے ہو گئے ہیں کہ اب اس سے اوپر کرنا ناجائز ہو جاتا ہے چاریس ودین آ جاتے تو اب کٹنا پڑ جائے ٹھیک ٹرین نون اسٹاب ہے اور ظاہرے ٹرینوں میں سہولت بھی نہیں ہوتی اس حوالے سے تو نماز کا وقت جا رہا ہے تو کیا کریں اس حوالے سے انتظار کریں اگر تو رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے نہیں رکھتی تو آخری وقت کے اندر نماز پڑھ لیں اور پھر جب ٹرین رکھ جائے گی تو پھر اس کا اعادہ کرنا ہوگا دوبارہ اس کو نماز پڑھنا ہوگا ٹرین کے اندر نماز جب پڑھیں گے تو اس کے اندر قبلے کی سامپ ان چیزوں خیال لکھیں گے بلکل خیال لکھا جائے گا کھڑے ہو کے پڑھیں جیب میں سگریٹ رکھ کر نماز پڑھنا کیسا یا مسجد میں آنا ہوئی ہے جیب میں سگریٹ رکھ کر اب یہ براہل نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن جبکہ اس میں ایسی بدبو نہ ہو کہ جو پھیلتی ہے ناغوار ہوتی ہے عام طور پر سگریٹ میں شاید جب تک اس کو جلایا نہ جائے یا خراب نہ ہو تو سگریٹ میں بو ایسی نہیں ہوتی کہ جو پھیلتی ہو یا ناغوار وہ گزرتی ہو تو اگر اس حالت کے اندر سگریٹ جیب کے اندر موجود ہے اور بندہ مسجد کے اندر آگیا جس کی بو پھیل نہیں رہی تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن براد اگر سگریٹ کا ڈبا نظر آ رہی ہے سگریٹ نظر آ رہی ہے مسجد کے اندر تو لوگ اس کو نا پسند کرتے ہیں لہذا اس سے بچنا چاہیے یا بندہ ایسی جگہ پر اس کو رکھے کہ نظر اس کی نہ پڑے لیکن یہ ساری بات ہے اس صورت میں جبکہ ہم یہ کہیں کہ وہ پینا صحیح بھی ہو اگرچہ کہ سگریٹ پینا جائز ہے اس میں گناہ نہیں ہے لیکن برحال اس کے طبی نقصانات بہت زیادہ ہیں تو اس حوالے سے امیر علی سنت بھی کئی مرتبہ جو اس پر تنبی فرما چکے ہیں کہ جو سگریٹ نوشی ہے تمباکو نوشی ہے یا پان گھٹکا ہے اس سے بندے کو ویسے اشتناب کرنا چاہیے چاہے مسجد میں آنا ہو چاہے مسجد میں نہ آنا ہو بندہ اس کو استعمالی نہ کرے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں لہذا سگریٹ پینی نہیں چاہیے لیکن میں فقی مسئلہ اس حوالے سے بہن کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سگریٹ اس طرح سے لے آتا ہے جس کی بو مسجد کے اندر نہیں پھیلتی اور پھر اس حالت میں اس نے نماز بھی ادا کر لی چاہے مسجد میں پڑی یا مسجد کے علاوہ کسی اور مقام پہ پڑی تو اس کی نماز برعل بلا کراحت ہو جائے گی مدی چینل کے ناظرین اس طرح کی چیزیں کھانا پینا استعمال کرنا کہ مسجد میں جاتے ہوئے آپ کو خود مطلب کراحیت محسوس ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیں طبی صورت میں بھی یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں سگریٹ کے پیکٹ پر ایک مو بنا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ شخص کو کینسر ہو گیا ہے پیتا تھا سگریٹ اس کا مو جو ہے وہ سڑھا با اس کے اندر دکھایا گیا ہے تو یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ سگریٹ پینے کی اپدا کر رہا ہے جو اس کے قریب جا رہا ہے تو اس مو کو دیکھ کر وہ ڈر جائے لیکن آپ کے سامنے کتنے لوگ اور آج کل تو نوجوان جو ہے مارا طبقہ سگریٹ کی طرف زیادہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو لہذا اس سے اشتناب کریں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین جی اگلی کالز دیجئے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کیا سنت گیر موقع دا چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے انشاءاللہ ارس کرتے ہیں جی اگلی کال میرا سوال یہ ہے کہ جو امام ماجد ہے اس کو کم کھ آنا چاہیے جمعہ سے پہلے پانچ میں پہلے آنا چاہیے یا دس میں پہلے آنا چاہیے دیکھ کر گئے اور دوسرا سوال یہ جو سارے نمازی نماز دعا مانگتے ہیں یہ تو کاری صاحب کو بار میں جانتے ہیں یا شروع میں کرنے جانتے ہیں انشاءاللہ ارس کرتے ہیں امام صاحب کو آپ پابند کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ جی اگلی کال اور مجھے نماز کے تین ویٹر ہیں اس میں دعا ایک نمو تو مجھے بھول گئی ہے تو میں کیا پڑھا کروں یہ مجھے بتا دیں انشاءاللہ ارس کرتے ہیں جی اگلی کال السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے یہ کوشنا تھا کوئی بندہ سویا ہو مین میں ہو اور بقایہ گھر میں مثلا بہور کوئی جزا دی ہو پھر بھی کوئی آ کر جو اس کے ساتھ میں نماز پڑھے کوئی چیز بیچ میں رکھ کر ہمکنے کری وغیرہ تو اس کا نماز ہو سکتا ہے انشاءاللہ ارس کرتے ہیں جی اگلی کال جاڑی کٹاوہ آدمی ایک آمت پڑھ سکتا ہے اجان دے سکتا ہے یہ انشاءاللہ ارس کرتے ہیں سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں کیا فرمائیں گے اس کو چھوڑنا گناہ ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن برحال سنت غیر مؤکدہ ہو یا سنت مؤکدہ ہو سنت مؤکدہ پڑھنا تو ضروری ہے سنت غیر مؤکدہ کو بھی چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اور آپ علیہ السلام کو پسند تھا جب ہی آپ علیہ السلام نے اس کو اختیار فرمایا سنت غیر مؤکدہ وہ ہوا کرتی ہے جس کو شریعت محبوب رکھتی ہے پسندیدہ رکھتی ہے اور اس کے فضائل بھی احادیث تیبہ کے اندر مختلف آئے ہیں مختلف سنت غیر مؤکدہ کے مختلف فضائل آئے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ثواب ملے گا تو یہ کل پر اسی قیمت بندے کو ان چیزوں کا فائدہ معلوم ہوگا اس لئے ہرگز اپنی عادت وہ سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑنے کی نہیں بنانی چاہیے لوگ بلا عذر بغیر کسی وجہ کے سنت غیر مؤکدہ چھوڑنے کے عادی ہوتے ہیں نوافل پڑھنا تو یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے فرض ادا کرنے ہیں اور واجبات پڑھنے ہیں عادت بنا لی جاتی ہے کہ ظہور کی پڑھنی ہے تو دس رکاتی پڑھنی ہے اثر کی پڑھنی ہے تو چار رکاتی پڑھنی ہے مغرب کی پڑھنی ہے تو پانچ رکاتی پڑھنی ہے اور عشاگی پڑھنی ہے تو نو رکاتی پڑھنی ہے تو یہ بالکل درست طریقے یعنی فرض تو آپ کا ادا ہو جائے گا لیکن یہ رویش اچھی نہیں یعنی کبھی مجبوری ہوتی ہے تو بندہ چلو ٹھیک ہے کہ چھوڑ دیتا ہے کہ شریعت نے اس کو اس بات کی اجازت دی لیکن مطلقاً ان چیزوں کی عادت بنا لینا تو یہ اچھا نہیں بلکہ بندے کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے کیونکہ کلب اور اسی قیامت یہ چیزیں ہیں جو اس کو جنت میں داخلے کے لیے فائدہ دیں گے اور بندہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ سب سے زیادہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے کہ جو میں نے اس پر فرض کی ہیں اور پھر اس کے بعد بندہ نوافل پڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور پھر جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے فضائل بیان کی کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے یہ مختلف احادیث کے اندر فضائل موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ احادیث کے اندر یہ ترغیبات آئی ہیں وہ کس لیے آئی ہیں وہ اس لیے آئیں گے کہ ہم چھوڑنی کے عادت بنا لیں یہ تو نہیں مقصد مقصد تو یہی ہے بیان کرنے کا کہ ہم اس کے عادی بنیں ہم اس کو اختیار کریں تو کم از کم کم از کم اور کچھ نہیں تو ہمیں اتنی اپنی عادت بنانی چاہیے کہ جو نماز کے ساتھ سنتِ غیر مقدہ ہیں نوافل ہیں ان کو پڑھنے کے اپنی عادت بنائیں تاکہ یہ اچھا پھر دوسری بات یہ بزرگوں نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جو نوافل سنتِ غیر مقدہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بندے کے فرائز کے لیے قلعہ کی حیثیت رکھتی ہیں یعنی اس کی حفاظت کرتی ہیں بندہ جب ان چیزوں کا عادی ہوگا تو پھر وہ فرض بہت مشکل سے چھوڑے گا واجب بہت مشکل سے چھوڑے گا لیکن جب ان چیزوں کو چھوڑنے کا عادی ہوگا تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ فرائز اور واجبات کو چھوڑنے تک بھی پہنچ جائے یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے فرائز کے لیے واجبات کے لیے ایک قلعہ کی حیثیت رکھتی ہیں جو اس کے فرائز و واجبات کی حفاظت کرتی ہیں تو اس لیے ہرگز اپنی یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ چونکہ سنت غیر موقعہ ہے چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے لیکن اس طرح چھوڑنے کی روشک بنا لینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اور ہمارے اسلاف کی سیرہ سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ وہ مستحب بات پر بھی بڑی سختی سے عمل کرتے تھے بلکل مستحب پر عمل کریں گے تو ظاہر مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے پسندیدہ کام تو سختی سے عمل کرنے کا مطلب یہ کہ اس پر پابندی کیا کرتے تھے تو اچھی بات ہے کہ بندہ مستحب کام کرتا رہے آپ والی بات ہے کہ کلے والی صورت بن جاتی ہے جو مستحب بات پر عمل کرنے کا عادی ہوگا تو وہ سنت غیر موقعہ پھر اس میں کتنی وہ ترقی ہوگا لہذا مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ نوافل کی سنت موقعہ غیر موقعہ یہ بارہ بات رسکی گئی ہے یہ تقسیم جن شخصیات نے جن ہستیوں نہ ہمیں بتائی ان کا اس پر کتنا عمل تھا اگر آپ ان کی صیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا تو لہذا نوافل ہیں سنت غیر موقعہ ان کی بھی عادت بنائیے کبھی کبار کسی عذر کی ویسے اگر چھوڑ جاتی ہے تو شریعت کی طرف سے ریایت ہے گناہ نہیں ہے لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ نفع کے اندر ایک بہت بڑا نقصان ہے ہمارا امام صاحب کا ٹائم کیا ہونا چاہیے حضرت ارشاد فرمائے دیکھیں اگر یہ خود امام صاحب ہیں تو ٹھیک ہے کہ امام کی اپنی عادت ہونی چاہیے وہ ٹھیک ہے لیکن ہم دوروں طرف سے دیکھ لیتے ہیں امام کو اپنی طرف سے تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ وقت کا بالکل پابند ہو اس کی وجہ سے وہ نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے نہیں وہ وقت پر پہنچ جائے چاہے وہ دو منٹ پہلے پہنچے یا این مسلح کے ٹائم پر یعنی نماز کے ٹائم پر وہ پہنچے اور امام کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے طریقے کار کہ وہ نماز سے پانچ منٹ پہلے پہنچ جائے اور پانچ منٹ کے بعد وہاں سے جائے یہ اس کے لیے بہتر طریقے کار ہے لیکن عام طور پر ہمارے ہاں جو طریقے کار ہے لوگوں کا سوال جنہوں نے کیا ان کی میں بات نہیں کرتا عام طور پر بتا رہا ہوں کہ امام کا ٹائم انہوں نے دیکھنا ہے کہ امام صاحب کس ٹائم آ رہے ہیں امام صاحب کس ٹائم جا رہے ہیں اصل میں ہمیں امام صاحب کا ٹائم نہیں دیکھنا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے امام اگر این وقت پر آ کر نماز پڑھا دیتا ہے تو اس کا جو فرض ہے وہ اس نے پورا کر دیا اور وہ پانچ منٹ پہلے آیا دس منٹ پہلے آیا وہ اس کا ایک انداز ہے کہ وہ کس طریقے سے امامت کر رہا ہے اس کے لئے جو بہتری ہے لیکن ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم وقت پر پہنچیں ایسے وقت پر پہنچیں کہ جو نماز سے پہلے کے سنت غیر مقعدہ ہیں اس کو ادا کر سکیں اور ایسے وقت پر جائیں کہ ہم نوافل پڑھ کر بعد کے اور اس کے بعد دعا مانگ کر پھر اس کے بعد سکون سے مسجد سے نکلیں ہمیں امام کو اس لحاظ سے دیکھنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسی مجبوریاں ہوں کہ اس کو پہلے جو آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہیں پڑھانے گیا وہ اپنے مطالعے میں مصروف ہو جس کی وجہ سے وہ پہنچنے میں اس کو اینڈ ٹائم پر وہ پہنچتا ہو اسی طرح نماز کے بعد اگر وہ جلدی نکل گیا تو ممکن ہے کہ وہ فجر کے بعد نکل آ اس کو گھر والوں کو جگانا ہو نماز پڑھنے کے لئے کوئی اور اس کی کوئی عذر ہو تو ہمیں اس پہ تنقید کی حاجت نہیں ہے جب وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور جہاں تک رہا ہے امام کا معاملہ ہے تو امام کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی ٹائمنگ اپنا ہے کہ کسی کو اعتراض کا موقع نہیں مرے تنفیر عوام سے بچے جی بالکل ایک کالر تھے ہمارے عشاء کی جو دعا کنود ہیں بھول گئے ہیں وہ کیا کریں بھول گئے ہیں تو یاد کریں اس کو کیونکہ یہ دعا کنود پڑھنا سنت مبارکہ ہے تو اس دعا کنود کو یاد کریں اور اسی کو پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں جب تک یہ یاد نہیں ہوتی تو اس وقت تک اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وقینا عذاب النار اس کو پڑھتے رہیں لیکن برحال اس دعا کنود کو جل سے جلد یہ یاد کر لیں تاکہ اس سنت پر بھی ادا ہو سکتے نہ ہو جائے کہ دعا پڑھنا سنت ہے یا یہ دعا پڑھنا سنت ہے مطلقا دعا پڑھنا تو واجب ہے کوئی بھی دعا پڑھنا یہ واجب ہے اور خاص یہ دعا یہ مشہور دعا پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے اس کو جلدی یاد کریں باقی جب تک یہ یاد نہیں ہوتی تو کوئی اور دعا جیسے میں نے بتائی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی سویا ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تو یہ نماز مکروح نہیں ہوگی جیسے کسی کے موہ سامنے ہیں بلکل موہ کے سامنے نماز پڑھنا یہ تو مکروح ہے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا اگرچہ یہ مکروح نہیں ہے لیکن آلہ حضرت امام اہل سنت نے اس کو غیر مناسب فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ کسی سوئے وے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کروٹ لے لیں اب کروٹ لے گا تو اس کا موہ ہماری طرف ہو جائے گا اور یہ پھر مکروح ہے اسی طرح کوئی اور اس کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بندہ جو ہے وہ حسی میں مبتلا ہو جائے یا کوئی اور معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے تو اس لئے آلہ حضرت نے فرمایا کہ سوئے وے کے پیچھے نماز پڑھنے سے یہ بچنا چاہیے لیکن اگر کسی نے پڑھی سویا وہ شخص ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے تو اس صورت میں نماز اس کی برحال یہ ہو جائے گی ٹھیک داری کے بغیر اقامت اور ازان دینا کیسا مکروح ہے اگر کسی نے کسی داری منڈے نے ازان دی ہے تو اس صورت میں اس ازان کا اعادہ کیا جائے دوبارہ ازان دی جائے اور اقامت اگر اس نے دی ہے تو اس کا اقامت دینا بھی غلط ہے اس کو اقامت نہیں دینی چاہیے داری جس کی ہو وہی اقامت دے لیکن اقامت برحال دوبارہ نہیں کہی جائے گی اسی اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی اقامت میں ایک بہتیاتی یہ نظر آتی ہے کہ مطلقا داری تو مطلب اس کی بھزائر داری نظر آتی ہے اس سے ایک مٹھی سے چھوٹی ہے تو وہ بھی اقامت پڑھ دیتا ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے اصل میں جو داری منڈا ہے وہ فاسق ہے یعنی جس کی داری نہیں ہے یا ایک مٹھی سے کم ہے اس کے پر فسق کا حکم ہے تو اس لئے فاسق کو اقامت کینے کی اجازت نہیں ہے اس لئے اگر اس نے اقامت کہی ہے تو غلط کیا ہے اقامت وہ ہو گئی اس کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے لیکن ازان دی ہے تو ازان دوبارہ کنا پڑے گی ہم دوبارہ شامل کرتے ہیں حکومہ ہاتھ کا غالباً پوچھ رہے ہیں جی اگلی کول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اسگر تاری اٹلی کے شہر بریشہ سے ارض کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں ارض ہے کہ کیا جوتہ پین کا نات پڑھنا کیسا ہے اتشار فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اگلی کول السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا یہ سوال ہے اگر داڑی کا کوئی بال ٹوٹ جائے تو اسے عام سار کے بالوں کتنا فینک دینا چاہیے یا اس کا کوئی شریح حکم ہے انشاءاللہ ارس کرتے ہیں جی اگلی کول میرا نام محمد عرشد قادری اتاری ہے اور میں گرین ٹون کا فیصل کے قریب میری رہائش ہے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کسی صحابی کیا بچہ جو بالکل چھوٹی عمر کا ہے دو چار پانچال کا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بچہ صحابی کہلائے گا انشاءاللہ ارس کرتے ہیں جی اگلی کول جی میں پیشنا چاہ رہا ہوں کہ سفر کے دوران اگر میں ارادہ کر کے نکلا ہوں تو کہہ گھر سے اگر پڑی مزدور مسجد ہے اگر میں پڑھوں گا تو دور کا نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا انشاءاللہ ارس کرتے ہیں نماز کے اندر رکو میں ہاتھ کس طرح رکھیں رکو میں جھکنا اتنا ہوگا کہ ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور گھٹنوں کو اچھی طریقے سے پکڑ لیں اور نورمل حالت کے اندر جب وہ انگریہ آپ کی ہونی چاہیے جوتہ پہن کا ناشریف پڑھنا ذکر و اسکار کرنا قرآن کی تلاوت کرنا دیکھیں اگر تو جوتہ پاک ہے تو اگرچہ کہ اس حالت میں نات پڑھیں گے یا ذکر و اسکار کریں گے قرآن پاک پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن دیکھیں جتنا عدب کریں گے احترام کریں گے اتنے ہی فائدے میں رہیں گے تو اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پر اور جوتہ آپ کا اتارنا ممکن ہے تو جوتے اتار کر نات پڑھیں جوتے اتار کر قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر و اسکار کریں تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے لیکن کوئی جا رہا ہے راستے میں جا رہا ہے جاتے جاتے بس میں بیٹھا موٹر سیکل پر ہے اس حالت میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے یا نات شریف پڑھ رہا ہے تو اس کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے پڑھ سکتا ہے اس طریقے سے داڑی شریف کا بال ٹوٹ جائے تو کیا کریں داڑی کا بال ہو یا سر کے بال ہو یا جسم کا کوئی اور بال ہو تو اس کے ٹوٹ جانے پر حکم یہ ہے کہ اگر اس کو دفنانا اس کے لئے ممکن ہے تو تو اس کو دفنا دے یا بہتے پانی میں اس کو ڈال سکتا ہے تو ڈال دے اگر یہ چیزیں ممکن نہیں تو برحال کسی گٹر وغیرہ کے اندر نہ ڈالے سائیڈ میں کسی صاف سی جگہ پر اس کو رکھ دے صحیح کسی صحابی کے صاحب زادے نے چھوٹے جو بچے اگر آکر علیہ السلام کی زیارت کی تو وہ صحابی کہلائیں گے جی بلکل صحابی کہلائیں گے جس نے صحابی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس نے حالت ایمان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یعنی ہاں جو حیات زہری تھی اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اس صورت میں وہ صحابی کہلاتے ہیں تو چھوٹے بچے جو ہیں چاہید کتنی چھوٹی عمر ہو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر کرم فرمائی تو اس صورت میں وہ صحابی کے لائیں گے بہت سارے صحابہ ہیں خود حسنین کریمین امام حسن امام حسین ندی اللہ تعالیٰ نمہ یہ بہت چھوٹے تھے پانچ ماہ چھے چھے سات سا سال کے عمرے تھیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وسال زہری فرمایا تو بہت سارے صحابہ اکرام علیہ مردوان ایسے ہیں کہ جو بلکل چھوٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے زہری طور پر آپ نے پردہ فرما لیا تھا تو چاہے بچہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں لائے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہے درمیان میں کوئی نعوذ باللہ ارتداد کا سلسلہ نہیں ہوا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے تو اس صورت میں وہ صحابی کے لائیں گے سفر کا ارادہ ہے تو قصر کہاں سے پڑھیں گے انہوں نے کہا کہ گھر سے تھوڑا دور جا کے ہی نماز پڑھنے تو ایسا نہیں قصر کی جو ابتداء ہوتی وہ شہر سے نکل لے کے بعد ہوتی ہے یعنی جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ یہ بانوے کلومیٹر اس سے آگے جا رہے ہیں اور پندرہ دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں تو یہ شرعی مسافر اس صورت میں بڑھیں گے جب یہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل لائیں گے شہر کی حدود سے باہر نکلے تو اب پھر اس کے بعد جو نماز پڑھنی ہے ظہور کی اثر کی یا عشاء کی تو اس کے فرض میں انہوں نے قصر کرنا ہے اگر ابھی گھر سے نکلے ہیں اور ارادہ یہی ہے کہ بانوے کلومیٹر سے دور جائیں گے لیکن ابھی شہر کے اندر ہی ہیں تو اس صورت میں یہ قصر نہیں پڑھیں گے نماز پور ہی پڑھیں گے جو مسافر متحقق ہوتا ہے جس کو مسافر کہا جاتا ہے وہ شہر سے نکلنے کے بعد ہوتا ہے اس کا سفر جو شروع ہوگا وہ شہر سے نکلنے کے بعد شروع ہوگا اس سلسلے میں بھی ایک رسالہ مسافر کی نماز موجود ہے اسے حاصل کریں نماز کے حکام اگر لے رہیں گے تو اس کے اندر یہ رسالہ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے